نمشکار دوستو میرا نام ہے نتیش اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیو سپورٹس اور ہاں جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک ورلڈ ریکارڈ کی جس میں بھارت پاکستان کے اگر وہ جمبوبے کے خلاف 22 تارک کو ہوا مقابلہ جیت لیتا ہے تو پاکستان کے ورلڈ ریکارڈ کی برابری کر لے گا وہیں آپ کو بتا دیں یہ ریکارڈ جو ہے وہیں پاکستان نے جمبوبے ٹیم کے خلاف 24 میٹ جیتے ہیں ونڈے سیریز میں 25 میٹ جیتے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کے بھی حالے میں جمبوبے کے خلاف سیریز چل رہی ہے وہیں بھارتی ٹیم نے پہلا مقابلہ جو تھا وہ ایک طرفہ کر کے جمبوبے کی ٹیم کو ہرا دیا تھا وہیں دوسرے مقابلے میں ہمیں جمبوبے کی ٹیم سے ایک اچھا فائٹ بیک دیکھنے کو ملا پر انتو جمبوبے کے ٹیم اس میٹ کو جیت نہیں پائی اور جو دوسرا ایک دوسیہ میچ تھا اس کو بھی بھارت نے اپنے نام کیا وہیں جو اب تیسرا مقابلہ ہوگا وہیں 22 اگست کو کھیلا جائے گا اگر بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتی ہے تو بھارتی ٹیم جو کی پاکستان کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے چوون جیت کا اس کی برابری کر لے گی وہیں ہم سب آشا کرتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس ریکارڈ کو جو حاصل کرے اور جو کی تین چننے سے جمبوبے کے خلاف سیریز کو بھی جیتے وہیں بھارتی ٹیم نے سیریز کو تو دو چننے سے اپنے نام کر لیا ہے پر انتو بائیس اگست کو بھارتی ٹیم کلین سویپ کے ارادے سے جمبوبے کی ٹیم کو اورانے کے لیے میدان پہ اترے گی وہیں اگر اس اور رولڈ ریکارڈ کی بات کرے تو آپ کو بتا دے پہلے ستان پر پاکستان کی ٹیم ہے جو چوون جیت کے ساتھ پہلے ستان پر برقرار ہے وہیں دوسرے ستان پر تریپن جیت کے ساتھ بھارت کی ٹیم ہے وہیں تیسرا جو ستان ہے وہ جب بانگلہ دیش کی ٹیم جو کی ہے بھی اس حالی میں سیریز کھیل کے ہار کے آ رہی ہے وہیں وہ چوتھے ستان پر چھالیس میٹ جیتے ہیں انہوں نے وہیں جو تیسرا ستان ہے وہ شلنکہ نے جیت کر ایک کیاون میٹ جیتے ہیں جمبوبے ٹیم کے خلاف وہیں اگر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی کیا بھارتی ٹیم پاکستان کے ورلڈ ریکارڈ کی برابری کر پائے گی اور جو بھارتی ٹیم ہے جو سیریز چل رہی ہے تین شننے سے کیا اس کو کلین سیپ کر پائے گیا نہیں وہیں ابھی تک اس نیوز میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ نیوز پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبکرائب بھی کریں نمشکار